بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے دوستو سولیجر پائلز ایک قسم کے ورٹیکل کالمز ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر قدائی کے دوران پیچھے کی مٹی کو عمودی طور پر برقرار رکھتے ہوئے سلائڈنگ سے بچانے کے لیے کنسٹرکشن میں استعمال ہوتے ہیں یہ عام طور پر سٹیل یا کنکریٹ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو ڈیزائن کے مطابق ایک دوسرے سے سنٹر ٹو سنٹر ڈیسٹنس پر ڈریل کر کے کاسٹ کیے جاتے ہیں سولیجر پائلز عام طور پر ان کنسٹرکشن پراجیکس میں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں گہری قدائی یعنی ڈیپ ایکسکیویشن کی ضرورت ہوتی ہے جیسے بیسمنٹ کے لیے قدائی کرنا زیر زمین پارکنگ کے لیے قدائی کرنا وغیرہ وغیرہ یہاں پر آج دوستو ہم کنکریٹ کے بنے ہوئے سولیجر پائلز کو ڈسکس کریں گے دوستو کنکریٹ کے ان سولیجر پائلز کو کاسٹ اور انسٹال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں قدائی ہونی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک خاص فاصلے پر زمین کے اندر ڈریلنگ کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں مطلوبہ فاصلے پر زمین کے اندر ہولز یعنی سراخ بنائے جاتے ہیں پھر ان سراخوں میں سٹیل کے کیجز جالے جاتے ہیں اور پھر ان میں کنکریٹ بری جاتی ہے پھر ان سارے پائلز کو آپس میں پائل کیپ کے ذریعے کنیکٹ کیا جاتا ہے پائل کیپ دراصل ایک آر سی سی بیم ہوتا ہے جو کہ سولجر پائلز کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پائلز کے ٹاپ پر کاسٹ کیا جاتا ہے دوستو سولجر پائلز کی ضرورت کب اور کیوں پیش آتی ہے اس سوال کا جواب دوننے کے لیے ایک کنسٹرکشن پلان کو ایز ان ایگزامپل لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہمارے کنسٹرکشن سائٹ کا پلان ہے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک بیلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں جس کے فرنٹ سائٹ پر اور بیک سائٹ پر دو روڈ گزرتے ہیں ان دونوں روڈز کے الیویشن میں فرق ہے فرنٹ والا روڈ بیک سائٹ کے روڈز سے نیچے ہے اب اس تصویر میں تو اس الیویشن ڈیفرنس کا پتہ نہیں چلتا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر تو دونوں روڈز ایک ہی الیویشن میں ہیں لیکن حقیقت میں دونوں کے درمیان اچھا خاصا ڈیفرنس ہے دوستو اور اس ڈیفرنس کو سمجھنے کے لیے آئیے اسی پلان کا کراس سیکشن دیکھتے ہیں یہ ہے کراس سیکشن آف دس پلات یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں روڈز کی بیچ میں دوستو ستر فٹ کا ڈیفرنس ہے اب ایسی صورتحال میں ہم نے یہاں پر اپنی بیلڈنگ کیسی کڑی کرنی ہے اس کے لیے یہ تصویر دیکھ لیں یہ ہمارے بیلڈنگ کا الیویشن ہے ایک فلور بیسمنٹ کا ہے اور کچھ فلورز بیسمنٹ کے اوپر ہیں اب ایسی بیلڈنگ کو بنانی کے لیے اگر ہم نیچے تک بغیر کسی سولجر پائل کے ایکسکیویشن کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے ہم نیچے ایکسکیویشن کرتے جائیں گے ویسے ویسے بیک سائیڈ کی مٹی نیچے گرتی جائے گی ایک تو جو پیچھے روڈ ہے وہ بھی گرے گا اور دوسرا انسانی جانوں کو بھی خطرہ لاحق ہوگا لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اسی طرح کی صورتحال فرنٹ روڈ کے ساتھ بھی پیش آئے گی دوستو فرنٹ سائیڈ میں ہائٹ کی کمی کی وجہ سے شاید روڈ بچ جائے لیکن اگر روڈ کے ساتھ ڈرین بنا ہوا ہے یا فٹ پات بنا ہوا ہے تو ان کے گرنے کا خطرہ لازمی ہوگا اگر تیز بارشی ہوئی تو روڈ کے گرنے کا بھی خطرہ ہوگا ایکسکیویٹڈ ایریا کی طرف اس طرح کے سیناریو اور اس طرح کی حضیمت سے بچنے کے لیے ہم دوستو پہلے سولجر پائز ڈرین کر کے انسٹال کرتے ہیں اس کے بعد ایکسکیویشن سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ پائز انسٹال کر دیتے ہیں کانسٹ کر دیتے ہیں تو جیسے جیسے آپ ایکسکیویشن کریں گے تو بیگ سائٹ کی مٹی یہ کوشش کرے گی کہ میں نیچی گروں لیکن سامنے ان کے پائز ہوں گے تو نتیجہ تن بیگ سائٹ کی مٹی کا پورا پریشر انسٹال پائز کے اوپر آئے گا اب پائز کینٹی لیور بیم کی طرح رییکٹ کریں گے یعنی اوپر سے اگر ہم مٹی ہٹاتے ہیں تو مٹی کے ساتھ پائز کی بھی کوشش ہوگی کہ میں بھی نیچی گروں بیگ سال پریشر کی وجہ سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایکسکیویشن کے دوران ہی یہ پائز گر جائیں گے اور پیچی سے مٹی بھی گر جائے گی اور روڈ بھی گر جائے گا یا اس میں فیلیور ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور پائز ایک طرف جھکنا شروع کر دیں گے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان پائز کا پھر کیا فائدہ ہوا کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی مٹی کے ساتھ انہوں نے گرنا ہے دراصل دوستو یہاں سے پائز انزرٹ کرنے کے بعد ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے وہ کہانی ہے انکرنگ کی جی ہاں دوستو پائز کے بعد جب آپ ایکسکیویشن شروع کرنے لگو تو ساتھ میں ایک سرٹن سٹیج پر آ کر ایکسکیویشن کا پراسس سٹاپ کرنا ہوگا اور پھر انہی پائز کی انکرنگ کرنی پڑے گی اب انکرنگ کیا ہوتی ہے دوستو انکر سٹیل کے بنے ہوئے سٹرینڈ وائز ہوتے ہیں جو پائز کے فیس سے پائز کے بیک سائٹ کی مٹی میں زمین میں انزرٹ کیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں سولجر پائز کو پیچھے کے مٹی کے پریشر کے خلاف لیٹرل سپورٹ مل جاتی ہے کیونکہ پیچھے کے مٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ پائز کو لیٹرل پریشر ڈال کے گرا دیا جائے جبکہ انکرز مٹی کے اس پریشر اور اس قوت کو زائل کرتے ہوئے سولجر پائز کو کھڑا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں انکرز کے پائل کے سامنے سے داخل کیے جانے کے بعد ان کو پیچھے کی زمین کے اندر فیکس اور سٹریس کیے جانے کے پراسس کو انکرینگ کہا جاتا ہے انکرینگ کا طریقہ اکار کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے یہ پیکچر ملاحظہ کیجئے دوستو اس پیکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک حد تک ایکسکیویشن کر لی ہے اس کے بعد ہم ایکسکیویشن کے پراسس کو روک دیں گے اور انکرینگ کا پراسس شروع کر دیں گے انکرینگ کے سٹیج پر آ کر ہم دو پائلز کے بیچ میں ڈریلنگ شروع کر دیں گے یہ ڈریلنگ کہا تک کرنی ہے اس کا درمدار ڈیزائن کے اوپر ہے ہمیں ڈرائنگ دی گئی ہوگی جس میں یہ منشن ہوگا کہ انکرینگ مٹی کے اندر کتنے فٹ یا کتنے میٹر تک جانی ہے ڈرائنگ کے مطابق ہم اتنا ہی ڈیپ ڈریل کریں گے لیکن اس ڈریل میں اور پہلے کے پائلز کے ڈریلنگ میں فرق ہوتا ہے انکرز کی ڈریلنگ ایک خاص انگلز ہی کی جاتی ہے اور اس کا انگل ڈیزائن میں گون ہوتا ہے اس ڈرائنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انگل گون ہے ہمیں وہ ہے ترٹی ڈگری جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا تھا دوستو کہ انکرنگ میں ہم سٹیل کے سٹرینڈ وائز یا ٹینڈنز استعمال کرتے ہیں ان وائز کو ڈریل ہول میں انزرڈ کیا جاتا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سٹرینڈ وائز کتنے لند کی ہونی چاہیے اور ان کا سائز کیا ہوگا دراصل دوستو سٹرینڈ وائز کی لند اور اس کا سائز بھی ڈیزائن پر ڈیپنڈنٹ ہے اس ڈرائنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سٹرینڈ وائز ہمیں گون ہے اور ہر ایک سٹرینڈ وائز کا سائز 15 ایم ایم ہے سٹرینڈ وائز ڈالنے کے بعد اگلا سٹرپ آتا ہے گراؤٹنگ کا اور اس سٹرپ میں گراؤٹنگ پریشر کے مشین کے ذریعے بور ہول میں ایک حد تک سیمنٹڈ گراؤٹنگ کی جاتی ہے یہ حد بھی ہمیں ڈرائنگ میں گون ہوتا ہے جس حد تک اور جس لند تک گراؤٹنگ کی جاتی ہے اس کو باؤنڈ لند کہتے ہیں چونکہ سٹرینڈ وائز کا یہ حصہ سٹرینڈ وائز گراؤٹ اور میٹی کے درمیان بانڈ بناتا ہے اور پھر اسی بانڈ کی مدد سے یہ لیٹرل فورس کو زمین کے اندر منتقل کرتا ہے اسی وجہ سے یہ باؤنڈ لند کہلاتا ہے باؤنڈ لند کے بعد کا حصہ جہاں تک بور ہول میں صرف سٹرینڈ وائز رہ جاتی ہے اس لند کو انباؤنڈ لند کہا جاتا ہے سٹرینڈ وائر کے آخری سرے کو یعنی لاسٹ انڈ کو جو کہ بور ہول سے باہر رہ جاتی ہے انکر ہیڈ کہلاتی ہے اندر کی گراؤڈ کا سٹنگ ٹائم ایچیو کرنے تک ویٹ کیا جاتا ہے دوستو سٹنگ ٹائم عموماً ایک ہفتہ سے دو ہفتہ کے درمیان رکھا جاتا ہے جب سٹنگ ٹائم ایچیو ہو جاتی ہے تو انکر ہیڈ کو ہوریزنٹلی پلیسٹ ویلر بیم کے طروب پاس کیا جاتا ہے اور پھر اس کی سٹرسنگ کی جاتی ہے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور انہی سٹرینڈ وائز کو کھینچا جاتا ہے اس پراسس کے لیے سٹرسنگ مشین یوز کی جاتی ہے جو سٹرینڈ وائز کو تب تک کھینچتی ہے جب تک ڈیزائن لوڈنگ ایچیو نہیں ہوتی یہ ڈیزائن لوڈ بھی ڈرائنگ میں منشن ہوتی ہے مثلاً اس ڈرائنگ میں منشن ہے کہ ہم نے انکر کو پچاس ٹن تک لوڈ دینا ہے لیکن یہ کام بہت اختیار سے کرنا چاہیے کیونکہ کبھی کبار سٹرسنگ کے دوران سٹرچر میں کریکس بھی پڑ سکتے ہیں اگر کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو سٹرسنگ کو فوراں روک دینا چاہیے اور اپنے سٹرچر انجینئر سے اس بارے میں کنسلٹ کرنا چاہیے جو اس کا الٹرنیٹیو سلیوشن دے گا جب سٹرسنگ اور ٹیسٹنگ کا پراسس مکمل ہو جائے تو پھر انکر ہیڈ کو پراپر طریقے سے انٹی رسٹ اور انٹی کروزن میٹیریل سے کور کیا جاتا ہے یہ سارا کام مکمل ہو جانے کے بعد سولجر پائس کے بیچ میں رہ جانی والی خالی جگو کو کنکریٹ کے پینرز لگا کر یا شاٹکریٹ وغیرہ کے ذریعے فلپ کیا جاتا ہے تاکہ سولجر پائس کے بیچ میں موجود مٹی کو ورٹیکلی منٹین رکھا جائے یہ نوٹ کرنا لازمی ہے کہ ان سارے پراسسز کو انجام دینے کیلئے اور ان کے ڈیزائن کیلئے انجینئرنگ کی مہارت نہائی ضروری ہے ساتھ میں جو لیبر یہ کام انجام دیتے ہیں پریکٹیکلی گراؤنڈ پر وہ بھی ویل ٹرینڈ ہونے چاہیے جب انکرنگ کا سٹیج کمپلیٹ ہو جائے تو پھر قدائی کر کے نیکسٹ انکرنگ سٹیج پر پہنچنا ہوتا ہے نیکسٹ سٹیج کی ہائیڈ بھی ڈرائن میں منشن ہوتی ہے جیسے اس ڈرائن میں آپ دیکھ لیں اس ڈرائن میں ہمارے سیکنڈ سٹیج کی ہائیڈ گیارہ فٹ ہے تو ہم اس ہائیڈ کو ایچو کرنے کے لیے تقریباً تیرہ یا چودہ فٹ تک ایکسکیویشن کریں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈرائن میں گیارہ فٹ دیا ہوا ہے اور یہ ہم سے تیرہ یا چودہ فٹ قدائی کیوں کروا رہا ہے لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے لیکن دوستو پاگل نہیں ہوا ہوں میں حقیقت میں ڈرائنگ مشین جہاں سے ڈرائنگ کرے گی تو اس کے لیے تین یا چار فٹ کی ہائیڈ چاہیے ہوتی ہے اس لیے قدائی زیادہ کی جاتی ہے اسی طرح یہ پراسس ریپیٹ کیا جاتا ہے تب تک جب تک ہم لاسٹ سٹیج فینش نہ کریں جب ہمارے سولجر پائلز کا یہ سارا کام کمپلیٹ ہو جائے مکمل ہو جائے تو بنا کسی خوف اور روک ٹوک کے ہم اپنی کنسٹرکشن شروع کر سکتے ہیں بعض اوقات جیسے جیسے سٹرکچر کا کام اوپر کی طرف بڑھتا جائے گا تو لیٹرلی سپورٹ کرنے کے لیے سٹرکچر سے لیٹرل بیمز ان سولجر پائلز کے ساتھ کنیکٹ کیے جاتے ہیں جو کہ سٹیل گرڈنز کی طرح سٹیل سٹرکچر کے ہو سکتے ہیں یا آر سی سی کے بھی ہو سکتے ہیں یا بعض اوقات ٹیمبر کی بھی ہو سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری سولجر پائلز کی کہانی امید ہے آپ نے انجائی کی ہوگی اس طرح کی مزید انجینئرنگ اور کنسٹرکشن کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بل آئیکان کو بھی پریس کر لے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچا کریں اپنا خیال رکھئے گا دوستو اور اس چینل کا بھی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شاندار ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی